السلام علیکم کیسے ہیں فرنس امید کرتی ہوں اچھے سے ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی ریشٹوئنٹ اسٹائل میں دال لے کے آئی ہوں یہاں ارہر کی دال لے کے آئی ہوں جی ہاں یہ بہت ہی تیشٹی بنتی ہے اور بلکل ریشٹوئنٹ اسٹائل میں بنے گی آپ کھا کر مجھا ہی آ جائے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلیے بنانا سٹائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچھ سامان لے لیا ہے میں نے چار سے پانچ ہری میرچ لے لیا ہے ایک پیاس لے لیا ہے ایک بڑا سا ٹ میں نے اسے پیاس کو باریک باریک سے کاٹنا ہے بلکل باریک کاٹنا ہے اس میں اچھا فلیور اور ٹیسٹ آئے گا اور یہ دیکھیں میں نے لیسن کو بھی یہ دیکھیں اس کے ہر ایک یہ جڑیسی بھی نکل آئی نا اسے بھی میں کاٹ لوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور ٹیماتر کو بھی میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے یہ ڈال لے لی ہے اس ڈال کو اچھے سے سوک کر لیا ہے بہت اچھے سے میں نے بین لیا ہے بینے کی بعد میں اسے اچھے سے دھونا ہے کیونکہ اس میں بہت دھول مٹی ہوتی ہے تو ہمیں بہت اچھے سے ململ کر دھونا ہے اور چار سے پانچ پانی میں اچھے سا پانی سے دھولینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے دھولیا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے دھول گئے ہیں اور بہت اچھے ساف ہو گیا یہ ککر لیا ہے اب میں نے پلٹ دیا اور پانی B já تویں بار ایک میں کچھ بچے پیاش کاٹ آاؤں وہ اس ہنے ڈال دیں گے ایسا اور یہ تماتر بھی ڈال دیں گے اس میں اس tre 2008נוز نے یہ سبات سابقتھوں اے حرج лесن کو ہم بات میں دیکھنے تویں 케نیا کچھ بھی मینے تو میرے ایک چمچ ؛ آپ گھیڈ ڈال دیا ہے گھی سے سے اس کا فلبر بہت اچھا تھا ہاف اچھا میں نے حلدی پورڈ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں لال مثک ڈالی ہے ایک چمچ میں نے اس میں دھنیا پورڈ ڈالا ہے بہت voiceiliation میں نے نمک ڈالا ہے ان lovers اچھا سے مکس کرلیں گے اب آپ لوگ سوچوں گے یہ کیا کر رہی ہوں میں جی ہاں اسے مکس کر رہی ہوں ہم اچھا سے مکس کرلیں گے اور یہ دیکھیں اس میں کتنا اچھا سا کالر فعل ہو گیا ہے اب میں نے کہا کرنا ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دینا ہے یعنی کی میں نے جند competitor پانی ڈالا ہے اس میں اب میں اس کو پر ڈکین رک دوں گی ارے ارے آپ گھبرائیے میں اُلٹا ڈکین کون کوکر میں لگاتا کوئی نہیں لگاتا بس میں آپ کو بتا رہی اس میں کیا کرنا اُلٹے ڈکین میں تو میں نے اس میں تھوڑا سا گھی لے لیا ہے اور گھی کو اس طرح سے جو ہول ہے اس کے سائٹوں میں لگا دیں گے جس سے ہماری دال جب وائل ہوئے گی تو یہ باہر پریسر کوکر میں اٹکے گی نہیں اور یہ ہمارا میسی میسی سا نہیں ہوگا ڈھکن تو اس وجہ سے ہم نے اس میں تھوڑا سا گھی لگایا ہے اب ہم اسے ڈھکن کو سیدھا کر کر لگائیں گے اُلٹا نہیں لگائیں گے پریشان مت ہوئے گھب رہیے مت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ نزت یہ کیا کر رہے ہیں تو میں کھوچی بھی نہیں کر رہی ہوں بس آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے اگر ڈال کو پکائیں گے تو ہماری ڈال میں جو کوکر کے اوپر میسی میسی سا ہو جاتا وہ بلکل بھی نہیں ہوگا اب میں نے اس کا ڈھکن لگا دیا ہے اور میں اسے چار سے تین سے چار سیٹی لے لیوں اور یہ دیکھیں ہماری تین سے چار سیٹی میں اچھی سی پرپیکٹ سے ڈال ہو گئی اور اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا سا آیا ہے تو ہمیں ڈال کا ٹیکچر اسی طریقے سے چاہیے بہت زیادہ گھٹی ہوئی ڈال نہیں چاہیے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ پتلی کھاتے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے سے پتلہ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے گھیج ڈالا ہے ایک چمچ بڑکا اور یہ چار سوکھی لال میش ڈالی ہے میں نے اب ہم اس میں اچھا بلک تڑکہ لگائیں گے تو تڑکے کے لئے بانٹی اس پون میں نے جیرہ پاڑا یعنی جیرہ ڈالا ہے سفید والا یہ جیرہ ہے اور اسے اچھا سے کریکل ہونے دیں گے اب یہ میں نے جو لیسن کاٹ کے رکھا تھا نا وہ اس میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں اچھا سے اسے کالر آنے دیں گے یعنی کہ گولڈن پراؤن ہونے دیں گے ہم اسے لیسن کو اور میش کو اچھا سے پکا لیں گے اس طریقے سے ہلا ہلا کے دیکھیں لیسن بہت اچھے ہو گیا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ہینگ ڈالیے گے ہینگ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب میں نے اس میں دھنیا لیا ہے دھنیا کو بھی اس میں فرائی کر لیں گے آپ سوچیں گے دھنیا کو تو اسی طریقے سے فریش ڈالا جاتا ہے میں نے اسے اس طریقے سے فرائی کیا ہے اور اس طریقے سے آپ ڈالیے گا ریشٹوینٹ بغیر ہمیں بھی اسی طریقے سے دھنیا کو فریش کیا نام فرائی کر لیتے ہیں اور فرائی کرنے کے بارے اب میں نے گیس کی فلم بن کر دی ہے اور یہ ڈائیک جائے گا اب ڈال میں اور یہ دیکھیں ہمارا تڑکہ دیسی والا تڑکہ تیار ہو گیا ہے اب میں نے کیا کرنا یہ دیکھیں دیسی سٹائل میں تھوڑا سا ڈال اس میں ڈال کر فرائی پین میں ڈال کر اسے بھی میں نے واپس پلٹ لیا ہے یہ ہمارا دیسی سٹائل ہے کیا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پلیس کمنٹ کریجئے گا مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی سی دال کا تڑکے دار دال تیار ہو گئی ہے ریشٹوینٹ اس پر ٹائل میں بہت اچھی ہے میں آپ کو سرف کر کر دکھاتی ہوں چلیے اب میں آپ کو سرف کرتی ہوں یہ دیکھیں ہماری ارہر کی دال بہت ہی تیشٹی سی تیار ہو گئی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے یہ نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائے گا ہم بیلوکشٹ ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیس ویڈیو پورا دیکھا کریے جس سے ہمیں بھی اچھا بہت ملے اور ہماری بہت ساری ہیلپ اللہ حافظ ملتے ہیں اپنا بہت ساری خیال کیے اللہ حافظ پیش تھنکس فر ووچھنگ با بای اللہ حافظ